بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقلال فرائے کے ساتھ میں ہفتخار کا آدمی گھیل ختم پیسہ حضم علی من گھنڈا پور نے بلکل مایوس نہیں کیا اور کسی کی لاش گرانے کی خواہش پوری نہیں ہوئی کئی گھنٹے تک تریقہ انصاف کے لوگ اٹک کے پول سے راہل پنڈی میں داخلی کوشش کرتے رہے اور بلاخر یہ ناکام و نامراد لوٹ گئے تو پیڈل کیپٹل کا قلعہ فتح کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے اس کے علاوہ ایک خاتون رینڈما کو کس جج کی گاڑی میں لیاقت باغ پہنچایا گیا پولیس آل آٹ گئی رینجر کی ضرورت کیوں نہیں پڑی اور تریقہ انصاف کے لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ربڑ کے چھتر مارے گئے ہیں اسلامباد پولیس نے صافیوں کو ان کے فرائز منصبی سے روکتے ہوئے نہ صرف گرفتار کیا بلکہ انہیں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا پنجاب کے وہ درہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی من گنڈاپور کے ساتھ موے موے ہو گیا ہے کہ علی من گنڈاپور کی موچھے اکھاڑ کر کسی اور جگہ لگائی جا سکتی ہیں تو کیا گنڈاپور کی فلم پوری طرح فلاف ہو گئی ہے یہ مسلسل تیسرا ایونٹ ہے جس میں تریقہ انصاف کو ناکامی ہوئی ہے اور تریقہ انصاف کوئی بڑا پوٹیس بڑا جلسہ کرنا بڑی بڑی گیترنگ کرنے میں ناکام ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ کھیل ایسا ہی ہے کہ جس میں تریقہ انصاف کو لوگ جمع کرنے ہے پاور شو کرنا ہے اور دوسری جانب حکومت ہے یا ریاست ہے جس کو یہ پاور شو ناکام بنانا ہے تو پی ٹی اے کی جانب سے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں احتجاج کی جو کال دی گئی تھی وہ تو ہوگئے بری طرح ناکام اور علی بن گھڑا پور صاحب راولپنڈی سے پچاس کلومیٹر دور وہیں سے واپس ہو گئے کیونکہ وہ راولپنڈی میں داخل نہیں ہو سکے پنجاب حکومن نے اس بار اس بات کا مکمل احتمام کا رکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو راولپنڈی اسلامباد میں داخل نہیں ہونے دینا لیکن جو لوگ راولپنڈی کے اندر موجود تھے وہ کسی طرح گرتے پڑھتے پولیس کو چکمہ دیتے مار کھاتے لاتھیاں کھاتے شیلنگ برداشت کرتے ہوئے لیاقت باغ پہنچے لیکن لیڈرشپ غائب تھی اب سوال یہ کیا پی ٹی آئی میں صرف دو چاری لیڈر ہیں بریسٹر گوھر اور سلمان اکرم راجہ جس کافلے میں گرفتار ہوئے ان کے ساتھ دو گاڑیاں تھی اور پولیس انہیں بڑے آرام سے اتار کر لے گئی راجہ سلمان اکرم راجہ اور بریسٹر گوھر کو پولیس نے پکڑا پھر ان کو کسی یقین دہانی پہ دست پر رابی برد چھوڑ بھی دیا کہ ادھر سے واپس چلے جائیں لیکن جو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے جو پچھلے دور حکومت میں وزیر رہے مشریر رہے اور پھر اب ایم این اے ہیں اور پھر کچھ خیبر پخت انہاں میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں یہ تمام لوگ کہاں پر ہیں یہ لیاقت باغ کیوں نہیں پہنچے کیا سب کو علی من گنڈاپور کے کافلے میں ہی شرکت کر کے راول پنڈی پہنچنا تھا اگر احتجاج راول پنڈی میں تھا تو یہ بھدرا مشیران ایم این ایم پی دو چار روز پہلے آ کر سلامباد میں یا پنڈی میں ڈیلے لگاتے کیم شم لگاتے کسی جگہ پر چھپ جاتے اور پھر احتجاج والے روز نکلتے اور احتجاج ریکارڈ کراتے لیکن یہ تمام تحریک انصاف کی جو پاور ہے جس میں ایک پورا صوبہ شامل ہے وہ بے بس نظر آیا اور علی من گنڈاپور صاحب کو رسے میں واپس جانا پڑا پہلے تو وہ اپنی گاڑیوں کے جال میں فز گئے کیونکہ آگے رکابٹر لگی ہوئی تھی پولیس نے کنڈینر کھڑے کی اور ان کی ہوا نکال دی تو اس بار کنڈینر کو موو کرنا آسان نہیں تھا تو حکمت عملی بہتر تھی اب معاملہ یہ تھا کہ یہ اطلاعات موجود تھی کہ علی من گنڈاپور صاحب آ رہے ہیں لاو لشکر کے ساتھ اسلاح ہوگا لاتھیاں ہوں گی بندوقیں ہوں گی اور دوسری طرح سے بھی تیاریاں ایسی قسم کی تھی رینجر کی چھے آہ پلاٹون لگائی گئی تھی لیکن رینجر کی ضرورت نہیں پڑی پولیس اور مظاہرین میں ہی آنکھ مچھولی ہوتی رہی جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے مظاہرین چاہے وابدہ کے ملازمین ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں آہ یا سیاسی جماعت کی ہوں تو پولیس کا کام ہے کہ ان کے ساتھ آہ ان کو کنٹرول کرے تو پولیس نے یہ سارا معاملہ کنٹرول کیا تو یہ معاملہ اس لیول تک پہنچا نہیں ہے کہ جس لیول تک پہنچے کی توقع کی جاری تھی اور علی من گنڈاپور نے تیسری بار ثابت کیا ہے کہ وہ ریاست کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے اور وہ کوئی ایسا کام کر نہیں سکتے جس سے آہ ریاست کو کوئی نقصان پہنچے یا ریاست کم از کم ان کی گدی چھین لے تو وہ امران کہنے پہ تھوڑی بہت ہیفیزٹ کرتے ہیں تھوڑی بہت تقریریں کرتے ہیں رنگ بازی کرتے ہیں اس رنگ بازی میں بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں اب کل ان نے کہا کہ وہ جو پنجاب میں بارات اور ڈھول لے کر آنے کی بات ہی وہ ایک محاورہ تھا اب یہ محاورہ پشتوں میں ہوگا کیونکہ اردو میں تو ایسا محاورہ ہم نے سنا نہیں اور نہ ہی پنجابی میں سنا ہے تو ان کو بتانا چاہی تھا کہ ایکچولی محاورہ کیا ہے لیکن اب وہ اسے بیک آؤٹ کر گیا وہ کہتے ہیں میں نے کوئی سیریس لی بات تو نہیں کی تھی تو اسی طرح کی نون سیریس باتیں وہ افغانستان جا کر افغانستان کے ساتھ مذاکرت کرنے والی جو انہوں نے ڈینگ ماری تھی وہ بھی اسی قسم کی بات تھی ان کے بارے میں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے داند کھانے کے اور ہے دکھانے کے اور ہے تحریک انصاف کو یہ بات سمجھ میں آجانے چاہیے عمران خان یہ سمجھ چکے لیکن عمران خان کو آہ پروٹیس کی جو سیاست ہے وہ نہیں آتی وہ بڑے بڑے جلسے کرتے رہے ہیں وہ پاپولر آدمی ہیں ان کے جلسوں میں جب موسیقی تھی جب ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد مجسر تھی جب ان کے لیے فرینسر موجود تھے علیم خان جیسے آہ کروڑوں پر خرچ کر کے ان کے جلسوں کا احتمام کرنے والے اور اس میں پوش علاقوں سے گیترنگ کو انوائٹ کرنے کے لیے انسینٹیو کرنے والے وہ محول بنانے والے لوگ موجود تھے تو خان سب کے جلسے بڑے بڑے ہوتے تھے اب وہ سہولتے نہیں رہی خان سب بڑے ظالم آدمی ہیں ظالم اس طرح ہے کہ انہوں نے سوچا کہ میں تو جیل میں ہوں سال ہو گیا مجھے ڈیالا میں ویسے سال سے زیادہ اوورال جیل ہو گئی ہے اس سے پہلے وہ اٹیک جیل میں تھے تو میری تو بینڈ بجری جیل کے اندر اور باہر لوگ مزل لوٹ رہے ہیں تو اب انہوں نے اس کا بدلہ لیا ہے انہوں نے پبلک کو باہر نکال لیا ہے نکلو سڑکوں پہ اور مار کھاؤ تو کہیں پہ رمڑ کی گولیاں پڑ رہی ہیں کہیں پہ شیلنگ ہو رہی ہے کہیں پہ لاتی چارج ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ان کا ووٹر سپورٹر تو ہے اب گو استعداد میں نہیں رہا کہ جس میں ملینز آف پیپل تھے پچیس کلوڑ لوگ ان کے ساتھ کڑے تھے اب وہ دو چار رہے گیا ہے جن کی ابھی اکل ٹکانے آنا باقی ہے اب امران خان کو یہ سیاست نہیں آ رہی وہ سمجھتے ہیں کہ خیبت مختونہ کی حکومت کے وسائل کو استعمال کر کے وہ فوج کے اوپر دباؤ ڈال لیں گے وہ جل سے جلوس کر کے جس کی انہیں ریاست اجازت نہیں دی رہی وہ حکومت کا دباؤ میں لے آئیں گے تو ان کی یہ ساری جو چالے ہیں جو منصوبے ہیں یہ نکام ہو رہے ہیں نکامی کی بڑی مجھا یہ کہ فوج نے انہیں اچھی طرح بتا دیا ہے بلکہ میں نے کوئی پچھلے بھی لوگ میں بتائی دیا تھا کہ ریاست نے اعلان کر دیا ہے فوج نے بھی کہہ دیا ہے آرمی چین میں بھی کہہ دیا ہے کہ مایوسی پھلانے والی قوتوں کو شکست ہو گئی ہے تو انہوں نے جو اپنی فتح کا اعلان کر دیا ہے ہاں سب کو اپنی شکست جو ہے وہ حضم نہیں ہو رہی ڈائجسٹ نہیں ہو رہی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے تحریک انصاف کا چپٹر کلوز ہو گیا وہ ختم ہو گئی وہ ڈیڈ ڈوک سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ناممکنات کو ممکنات بناتے ہیں کھیل اس چیز کا ہے تو کل کو خاص اب کوئی ایسی موو کر سکتے ہیں جس میں وہ کہانی بدل سکتی ہے وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں دوبارہ اقتدار بھی آ سکتے ہیں لیکن آج کی تاریخ میں ان کے لیے تمام دروازے بند ہے وہ ایک ایسی بند گلی میں ہے کہ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا وہ جو آپشن ٹرائی کرتے ہیں وہ ان کو پر اولٹ پڑتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب حکومت نے ایک صوبے کی پوری طاقت کو شکست دی ہے کیونکہ علی بن گھنڈا پور ظاہر ہے ایک صوبہ ہے اس کا سربراہ ہے اور وہ پوری طاقت کے ساتھ لاولشکر کے ساتھ سرکاری وسائل کے ساتھ سرکاری ملاجمین کو لے کر آ رہا تھا تو اس کو پولیس کی مدد سے روکنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا سٹریٹیجی اچھی بنائی سیاسی جماعت کو احتجاج کا حق ہونا چاہیے لیکن پاگلوں کو احتجاج کا کوئی حق نہیں ہے اور جہلوں کو بھی احتجاج کا کوئی حق نہیں ہے اور فسادیوں کو تو بالکل نہیں ہے اور جو قیدیوں کے لیے احتجاج کر رہے ہو ان کو تو بالکل ہی حق نہیں ہے تو اگر کوئی جماعت سیاسی بہیور کا مظاہرہ کرے سیاسی طاقت دکھائے تو اس کو احتجاج کے حق دیا جا سکتا ہے یہ اتنے احمق لوگ ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خیبر پاکت انہا ہے وہ تو ان کا ملک ہے اور باقی جو علاقہ ہے وہ ان کے دشمن ہیں اور وہاں پہ ایک دن کے لیے خیبر پاکت انہا بند نہیں ہوا کیا سیاسی جماعت ہوتی میں اگر اماران خان صاحب کی جوہاں پہ ہوتا تو ایک دن کے لیے کی پی کی میں ہڑتال کرواتا فنانشل کرن چاہتا تو فیڈل گورنمنٹ کو تھوڑا سا ڈینڈ پڑتا بات کرتے کہ ہو کیا رہے ہیں ان کو صرف یہ کی کام آتا ہے کسون مکی خاص آپ کو سوائے لڑائی جھگڑے گالم گلوچ کے فائٹ کے کچھ آتا نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی ساری سیاست کو اپنی کرکٹ کے ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں میں نے بھی تھوڑی بہت کرکٹ کھیلی ہوئی ہے اور میں بھی زندگی کے بہت سے اصول کرکٹ سے سیکھ کر آگے بڑھتا ہوں مجھے پتا ہے نو بال کیا ہوتی ہے وائٹ بال کیا ہوتا ہے اور کس طرح چیزوں کو ڈک کرتے ہیں کس طرح پیشن سے کھیلتے ہیں اور کون سایسا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو اگریشن دکھا رہا ہوتا ہے کرکٹ بہت زیادہ آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے میری نظر میں تو کرکٹ سے بہتر کوئی کھیل نہیں ہے جو ڈسپلن سکھاتا ہے کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے بہت سے کھیل ایسے ہیں جو کہ ٹیم ورک نہیں ہے وہ انڈیویجول کھیل ہیں وہاں پہ آپ کو انفرادی کارکردگی دکھانی پڑتی ہے آہ ان کو اللہ طبقل ایک ٹیم مل گئی تھی تو بانوے کا ورلڈ کپ جیت لیا پھر ان کو سیاست میں ایک ٹیم بنا کے دے دی گئی تو ان کو پرائیم میرسٹر شپ تک پہنچا دیا گیا اب ان کے پاس کوئی ٹیم ہے نہیں نہ وہ بنا پا رہے ہیں نہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہے آہ علی منڈ گڑھاپورس نے واپسی پہ جاتے ہوئے بڑا اچھا پیغام دیا انہوں نے کہا ہم اداروں سے ٹکرا ہونی چاہتے ہیں تو لینڈ آم باعث ہو پہلے نعرے مارتے ہیں تمہیں ہم جو ہے گسیٹیں گے اور تم سے بندہ لیں گے فلانا کریں گے تو پی ٹی آئی کا جو لیاقت باگ کا جلسہ تھا جلسہ تو نہیں تھا پہلے جلسہ انانونس کیا پھر اس کے بعد احتجاج انانونس کیا تو یہ تو ہو گیا فلوپ اب اسلامباد اور رالپنڈی کے شہریوں کے لیے بڑا برا دن تھا کیونکہ شہر میں جب شیلنگ ہوتی ہے یا آس پاس ہوتی ہے تو دھوہ پہنچتا ہے وہاں پہ تو وہ شہر پورے دن کے لیے بند رہا اور پولیس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کسی شخص کو آہ فائر مارا جائے کسی کو ادرا زخمی کیا جائے آہ کوئی لاش گر جائے خدا رہاستہ جو کوشش خاص طرح کرتے ہیں کہ ایجیٹیشن ہو اور کوئی دو چار لاشیں گرے اور پھر لوگ جو وائلنٹ ہو اور پھر کسی علی من گھنڈا پر گزود نہ رہے تو کارکنان نے راولپنڈی میں تو جو لیاقت باگ اس پاس کا ایریا ہے وہاں پر پولیس کے اوپر پتھراؤں بھی کیا اور پھر مری روڈ سے متصل گلیوں میں بھی لوگ داخل ہو گئے تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ ہاں پہنچ جائیں اور وہاں پہنچ کے اپنی انٹری جو ہے وہ ریجسٹر کرائیں تو لیاقت باگ کے اطراب میں تو فائرنگ شیلنگ کی آوازیں گونچتی رہی اور مری روڈ اور اس کے طراب میں بلیک آٹ رہا اور پھر بچارے جو وہاں پہ رہنے میں لوگ ہیں یا وہ گھروں میں دھوکے رہے یا پھر وہ بچارے بالکرنیوں میں جھانک جھانکے دیکھتے رہے خود وہ بھی اپنی آنکھوں میں وہ پانی مارتے رہے اب وہاں پہ دو خواتین تھی آلی حمزہ اور علیمہ خان اور ان کی بہنیں وہ پہنچی وہاں پر اور علیمہ خان صاحب نے پہنچ کے یہ انکشاف کیا کہ انہیں ایک جج صاحب کی گاڑی نے وہاں پہنچا ہے انہوں نے کہا ہم نے ججوں کو یہ بتایا فون کر کے یہ تحریک تو آپ کے لیے ہم چلا رہے ہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے اور جج صاحب کو ہم نے کہا کہ راستے میں کنٹینر لگے ہوئے ہیں ہم پہنچ نہیں سکتے لیاقت باغ تو جج صاحب نے اپرا پروٹوکل نکالا اور ہمیں خود لیاقت باغ چھوڑ کے گئے ہیں اب یہ جج صاحب کون ہے جنہوں نے اپنے پوڑ کی خلافردی کیا ہے اس جج کے اوپر تو چار شیٹ ہونی ہونی ہے اگر اس سکتے لیاقت باغ اس کا نام سامنے آجاتا ہے اور ان کی تو نوکری گئی کیونہوں نے یہ جو کام کیا ہے یہ بنتا نہیں تھا لیکن جج چکے سیاسی ہے نا اسے ایک اور بات کھل گئی کہ وہ کس خد تک سیاست میں جو ہے وہ لتڑے ہوئے ہیں یہ جو سپریم کورٹ کے اندر اس وقت ہم صورتحال دیکھتے ہیں یہ اسی سیاست کی وجہ سے ہو رہی ہے جو کا کام ہے کہ کسی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے پروٹوکل کے ساتھ وہاں لے کر جائیں جب لاہور میں جلسہ تھا اس دن بھی کسی جج سامنے یہ حرکت کی اور بعد میں اس کو کوئی اور رنگ دے دیا کہ جی آہ وہ ہماری فیملی تھی وہ جانا چاہی تھی کسور اس کی بھی ویڈیو آگئی کوئی فیملی نہیں تھی وہ جج اپنی گاڑیاں دیتے ہیں جلسے کے لیے احتجاج کے لیے خود بیٹھ جاتے ہیں تاکہ کوئی راستے میں روکے نہ اگر وہ اتر من اللہ ہو گئے تو کہیں نہ کہیں سے ویڈیو نکل آئے گی علیمہ حان اگر جج کی گاڑی میں آئی بھی تھی تو ان کو یہ بات بتانے کی ضرور نہیں تھی اس لیے میں کہتا ہوں کہ بے وکف اور پادلوں کو احتجاج کا بھی حق نہیں ہوتا وہ کوئی نہ کوئی گڑڑ کرتے ہیں تو یہ اکل سے پیدل لوگ ہیں اگر یہ ججوں کو انوالو کریں گے انہوں نے سمجھا کہ ہم آہ پبلی کے لیے یہ نانس کریں کہ جج ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو شاید پورا پاکستان امڑ آئے گا اور یہ کہہ کر کہ ہمیں کوئی جج پروٹوکول کے ساتھ جلسے میں چھوڑ کر گیا ہے اس جج کے لیے انہوں نے مشکلات پیدا کر دی ہیں اب اس جج کا کیا بنے گا بڑھنا کی ہے تو انہوں پتہ ہی ہے نام تو ان کے آنے شروع ہو گئے اب جو میں نے کہا نا گھنڈا پور نے مایوس نہیں کیا تو گھنڈا پور نے اسی لیے مایوس نہیں کیا کہ وہ ایک نکام پلیر ہے وہ رنگ باز ہے جس طرح خاص آپ لاہور کے بہت بڑے رنگ باز ہیں وہ پشاور کا بڑا رنگ باز ہے اپنے علاقے کا بڑا رنگ باز آدمی ہے تو وہ رنگ باز رنگ باز کو ٹکرائے ہوئے تو آپ کو پتہ کہ بھوکا جب بھوکے سے ٹکراتا تو کیا انجام ہوتا تو انہوں نے ملکل مایوس نہیں کیا نہ وہ آ سکتے تھے نہ وہ پہنچے اب عبران خان صاحب جن پر تکھیہ کر رہے ہیں وہ ہی پتے ان کو ہوا دے رہے ہیں تو یہ احتیاج کرنے نہیں حملہ کرنے آ رہے تھے انہوں نے امپریشن یہ دیا تھا لیکن جب میں نے پتہ چلا کہ رینجر کھڑی آگے تو انہوں نے وہ جو اسلاف اسلاف سارا غائب کر دیا کیونکہ ان کو یہ علم تھا کہ اگر رینجر نے پکڑ لیا تو صدہ ملٹری ٹرائل ہونا ہے انہوں نے پولیس کے والے نہیں کرنا تو یہ رینجر کی تیناتی جو ہے یہ بڑا ٹکی کام کیا تھا پنجاب گورنمنٹ نے گو رینجر کو استعمال نہیں کیا لیکن اسلامبہ ٹون پلازا پہ پنجاب پولیس نے جو حرکت کی ہے وہ بڑی ہی آہ نامناسب حرکت تھی وہاں صافی موجود تھے اور آہ وہ ویڈیوز بنا رہے تھے وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ ٹول پلازا بائی پاس کر گئے کسی نے ویڈیو بنائی تو انہوں نے وہاں پر بہت سے صافیوں کو آہ جو کہ اپنے فرائز انجام دے رہے تھے ان کو وہاں سے نہ صرف گرفتار کیا بلکہ انہوں نے مارا انہیں ٹھڑے مارے گے کسی پولیس والے نے وہ جو ہیڈر شرازی اس کی کمر میں جو ہے وہ کیک ماری جو پولیس والے کرتے ہیں پچھوں آکے یہ ہاتھ مار دینے کیک مار دینے یہ ان کا سٹرائل ہے اور پھر اور بڑے صافیوں کو مارتے ہوئے لے گئے وہاں سے تمام صافیوں نے بتایا کہ میں جی ہو کہا ہوں میں آج کہا ہوں میں اب تک کہا ہوں میں فلانے کہا ہوں پولیس نے وہاں پہ کسی کے لیے سنی سب کی پھینٹی لگائی اور پھر جب یہ خبر ہائی لیٹ ہوئی تو ظاہر ہے پھر آئی جی بھائی نے کہا ہوگا کہ بھائی چھوڑ دو ان کو اور پھر معافی اطلافی ہو رہی ہے اب اسلامباد پولیس جو ہے وضاحتیں دیتی پھر رہی ہے اور پولیس نے یہ جو ہے زیادتی کی اور جان بوچھ کے کی ہے آہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کوئی پولیس کو یہ آرڈر نہیں تھا جس نے بھی اوپر سے آرڈر دیا ہوگا اس نے کہا ہوگا صافیوں کو بھی درہ پھینٹی لگاؤ آہ یہ سب جو ہے کیونکہ اب ان لوگوں کو تفریق کرنا مشکل ہو گیا میں نے آپ کو بتایا ہے وہ جو بیکری والا واقعہ ہے چار پانچ سو لوگ وہاں پہنچ گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وہاں عوام کا جمع گفی وہ سارے تو صافی تھے جو سوشل ویڈیا پر صافت کرتے ہیں جو یوٹیوب بناتے ہیں آہ جو کہیں اور ویڈیو شیئرز کرتے ہیں جو ویڈیو شیئرز کرتے ہیں جو ویڈیو پر اپنے چینل بنا کے بیٹھے ہوئے تو پولس والے یہ ٹی وی اور یہ چیزیں دیکھتے نہیں یہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں ان کو ٹک ٹاک بڑا شوق ہے ٹک ٹاک بناتے ہیں اس لیے یہ پوری قوم جب وہ ٹک ٹاک کر ہوئی ہوئی ہے جو تحریک انصاف کے اندر لڑائی چھڑ گئی ہے کہ جی واپسی کا فیصلہ کس نے کیا کس نے کہا احتجاج ختم ہوگا آہ کیونکہ سوہ سات بجے آہ اعلان کیا گیا کہ جی احتجاج ختم کھیل ختم پیسہ عظم چلو اپنے اپنے کرانوں چلیے تو پی ٹی اے کے ذرا کہتے ہیں احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ علی مین گھنڈا پوری نہیں کیا حالانکہ اعلان اس نے کیا اور اس نے کہا بس ہماری بات ہو گئی ہے احتجاج ہو گیا آہ ریکارڈ کرا دی ہم نے اب واپس سلتے ہیں تو پی ٹی اے کے ذرا اب یہ دعویٰ کر رہے ہے کہ بریسٹر گوھر نے وزریالہ کو ویٹس اپ میسے بھیجا اور اس نے کہا کہ ہم نے احتجاج ختم کر دیا اپنا کارکنوں کا خیال لکھے اور کافلہ جو ہے وہ خیریت سے لے کر گھر چلے جائیں تو علی مین گھنڈا پور کی واپسی کے اعلان پر جو کارکن پھیل گئے انہوں نے وہاں پہ گھراؤ کر لیا علی مین گھنڈا پور کو انہوں نے پشتوں میں وہ وہ گالیاں دیں آہ جو وہ دوسروں کو دیتا ہے اور پھر کہا کہ تو میں ادھر سے ہل نہیں سکتے بیٹھ جو ادھر اس کو جانے نہیں دیا اس کے گارڈ آگے مین گھنڈا پور کے انہوں نے کارکنوں کے ساتھ بات ہمیزی کی لڑائی جھگڑا کس انموں کی ہو گئے لیکن کارکنوں نے گاڑی کے گھراؤ کیا انہوں نے کہا تم نے کیا ڈراما بنائے ہو ہر دفعہ ہمیں لے کے نکلتے ہو اور خود بچے لے جاتے ہو تو وزیراللہ کے سکوارڈ اور کارکنوں میں شدید قسم کی جو ہے رہا وہ تلک کلامی ہوئی اور مارا ماری ہوئی اور پھر ان کو جو ہے روکا گیا بعد میں پھر آہ گارڈ آپ کو پتا ہے اسلح ہوتا ہے اور انہوں نے بٹ شٹ مارے اور وہ وہاں سے نکلے پنجاب عظم مخاری ان کی پانچوں گھیمیں سرکڑائی میں ہیں سارا دن وہ بچاری گھنڈا پور کی برائیاں کرتی رہی پھر شام کو اس نے کہہ دیا گھنڈا پور کے ساتھ موئے موئے ہو گیا سر پٹھا پٹھا کر گھنڈا پور واپس لوٹ گیا ہے اب وہ اور مریو نواز بیٹھ کی کہکے لگا رہی ہوں گی کہ دیکھیں ہم نے گھنڈا پور کو دوسری دور شکست دی ہے ٹو زیر ہو گیا اس سے پہلے لاہور وہ آنے میں نہ کام رہے اور پھر اب وہ پنڈی میں گھسنے میں نہ کام رہے ہیں تو اس لیے وہ کہتی ہیں عظم مخاری کے وزیرال پنجاب کو اپنی حکومت کی رٹ منوانی آتی ہے فساد گروپ والوں تمہارے ساتھ موئے موئے ہو گیا ہے چلو بھاگو اب ٹھیک ہے پولٹیکل گیم ہے پولٹیکل لڑائی ہے اور میں تو شکر ادا کرتا ہوں سب کچھ خیر و آفیہ سے ختم ہو گیا یعنی کوئی کیجیویلٹی نہیں ہوئی بڑی کوئی نقصان بڑا نہیں ہوا جو خدشات تھے کہ بیس پچیس زار لوگ لے کر آئے گا جو جنسی ارپورٹ کر رہی تھی اور وہ اڈیالا جیل کی دیواریں توڑ دے گا جی ایچ کی پر چڑ جائے گا پوٹیکل کا پول نہیں پار کر پارا وہ بچارہ کیا کرے گا یہ میں نے کر لیا آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے حالات بڑے خراب ہیں ایک بڑی عام خبر جس نے پوری آہ محول کو سوگوار کر دیا وہ حضب اللہ کی سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت ہے میں نے آپ کو پچھلے بھی لوگ میں ان پر حملے کی خبر دی تھی حضب اللہ کے تمام ذرائع نے ایک مان لیا کہ ان کی شہادت ہو گئی ان کی بیٹی بھی حملے میں جو ہے وہ شہید ہو گئی ہیں اور بھی کچھ عام لیڈر شہید ہوئے ہیں آہ ان کی جو رہائش گاہ تھی وہ بنکر تھا کوئی چار فلور پہ مشتمل بہت سے میڈیا کے رہے جو لوگ ہیں وہ چودہ منزلہ کہنا ہے تو چودہ منزلہ بہت زیادہ ڈیپ ہو جاتا ہے تو چار فلور کہتے ہیں کہ نیچے انہوں نے بنایا وہ اپنا جو بنکر ہے لیکن جو اسرائیل نے حملہ کیا ان کے اوپر جو مزائل مارے اس کے ویڈیو جاری کر دی انہوں نے آہ وہ بنکر بسٹر مزائل مارے ہیں جو پچیس سے تیس میٹر گہرائی تک جا سکتے ہیں تو پچیس سے تیس میٹر جو ہے وہ خاصی ڈیپ ہوتی ہے تو بنکر بسٹر جو بنکروں کو تباہ کر دیتے ہیں اور ان کو پوری انفرمیشن تھی کہ حسن نصر اللہ کہاں پہ ہیں اور آہ ان کے جو بنکر ہے اس کی جو ساخت ہے وہ کیا پوری انفرمیشن کے بعد اسرائیلی جو آہ آرمی ہے انہوں نے اٹیک کیا اور دو ہزار کلو گرام سے زیادہ مواد جو ہے یعنی برودی مواد وہ ان کے اوپر مارا گیا حسن نصر اللہ جو نائنٹی ٹو میں حزباللہ کے سربراہ بنے تھے سبزی فروش کے سابزادے تھے انہوں سے پچیسٹر کی جو ہانا جنگی ہوئی تو اس میں لبنان جو ہے وہ کئی سمیں بڑھ گیا تھا انیس سو پچاسی میں حزباللہ بنی تھی اور عباس علی موسوی اس وقت حزباللہ کے سربراہ تھے ان کی شادت ہو گی تھی تو بتیس سال کی عمر میں یہ بنے اور پھر ان اپنے کائدانہ سلائیتوں سے حزباللہ کو لبنان کی سب سے مضبوط اسکری تنظیم میں تبدیل کر دیا اس قسم کی لڑائیوں میں جو لڑی جاتی ہیں اس میں لیڈر کی جان ہمیشہ تھیلی پہ ہوتی ہے اس میں اسماعیل حانیہ حماس کا سربراہ جس کی پوری فیملی ماری گئی حسن نصر اللہ قاسم سلیمانی لیڈر چلا بھی جائے تو وہ جو مشن ہے وہ جاری رہتا ہے اب اسرائیل کے لیے بڑے برے اور سخت دن آنے والے ہیں یہ خود اسرائیل کے لوگ کہہ رہے ہیں اسرائیل کی آرمی کے لیے نے کہا ہے کہ ہمارے لیے سخت وقت اب شروع ہوگا کیونکہ انہوں نے لیڈر مار دی ہے تو اب ظاہر ہے وہ اس کا کہیں نہ کہیں سے ردعمل آئے گا تو بہران کے جو سپریم لیڈر ہے علی حامنائی وہ اس وقت اسرائیل کو کھٹک رہے ہیں کیونکہ وہ اس وقت سپریم لیڈر ہیں اور پھر جب وہ موجود ہیں تو پھر ابھی ان کے لیے مشن ختم نہیں ہوا اسرائیل کے لیے تو ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اب اگلی خبر جو ہے وہ صحافی اسرطور کے لیے ہے بڑی بری خبر ہے ان کے لیے آہ سپریم کورٹ سے دو کمپیوٹر سسن چوری ہو گئے تھے اور اس پر بہت سے صحافیوں نے ویلوگ کیا اسرطور نے تو بقاعدہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ کو اس میں چار شیٹ کیا تھا کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ کمپیوٹر چوری کرتے پائے گئے ہیں وہ جسس قاضی فائد عیسیٰ کے ملازمین ہیں کوئی ان کا سیکٹری کا ڈرائیور ہے کوئی کچھ ہے اور وہ سارا ان کا انحصار اس بات پر تھا یا فوکس اس بات پر تھا کہ یہ دو کمپیوٹر چوری ہوئے یہ سپر کمپیوٹر تھے ان میں کوئی ایسی چیز موجود تھی جس کا جس کو چوری کرانا پڑ گیا ہے اور قاضی فائد عیسیٰ یہ دونوں کمپیوٹر غائب کروا دیا انہوں نے حالانکہ وہ دو نئے کمپیوٹر تھے اور وہاں پہ کوئی ڈرائیور تھا اور کوئی اور بندہ تھا چوری کی عادت تھی نیا کمپیوٹر دیکھا ہوں اس نے کہا کہ نے پوچھنا کر دیجے رکھیا جا کے مارکن میں بیج دیا بوری خبر یہ کہ پولیس نے وہ دونوں کمپیوٹر جو ہے وہ بلیو ایریا اسلامباد کی دکان سے برامن کرا لیے ان کمپیوٹر میں کیا ہے ایسا وہ جا کے ایسا تور صاحب تھانے میں وہ کمپیوٹر چیک کر لیں کہ ایسی کون سے گدھر سنگی تھی کون سے ایسا کارون کا خزانہ تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے کئی ویلوگز کیے اور متی علا جان نے بھی کیا نجم سیڈی صاحب نے کل اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ پی ٹی ایلیکشن میں سویپ کر جائے گی اور اس کے بعد پھر اسے روکنے کے لیے بہت سے ہتکنڈے ازمانہ پڑھیں گے اور پھر فارم فارٹی فائی والا کیس سامنے آئے گا لیکن سارے اندازے غلط ثابت ہوئے اور اس کا ذمہ دار انہوں نے ایجنسیوں کو ٹھہرایا اور ڈی جی آئی صحیح سے اس کو لیٹ کیا ہے کہ لیفٹن جنرل عدی منجم صاحب کی جو اب ریٹائرمنٹ ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی کہ الیکشن میں انہوں نے کوئی وائٹل رول پلے نہیں کیا اور یہ جو دو دار چومیس کا الیکشن تھا اس میں ناکامی کا جو ذمہ ہے وہ ایجنسیوں کے سر پر ڈالا گیا ہے اور چونکہ جنسی سب سے بڑی ایجنسی آئی اس ہے کہ بہت سے ندی منجم صاحب ہیں تو ان کو اس لیے جو ہے فردر کام نہیں کرنے دیا گیا آہ کچھ اس قسم کی انہوں نے بات کی ہے گول ملک کر کے وجہ بتائیے کہ کیوں ندی منجم صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ندی منجم صاحب خود ایکسٹینشن لینے کے خواہن نہیں تھے لانسٹ یا جب ان کی ٹیاریون ہو رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ کام جاری رکھیں تو انہوں نے پوچھا کتنا عرصات انہوں نے کہا کہ ٹل فردر آرڈر کام جاری رکھیں تو ان کو ایک سال تک جو ہے وہ ریلیف نہیں کیا گیا اب نجم سیٹی صاحب نے دعویٰ کیا کہ ان کو الیکشن کی وجہ سے چینج کیا گیا ہے یہ بہت نجم سیٹی کا دعویٰ ہے اور وہ ایک باخبر قسم کے صافی ہیں اس کے علاوہ وزیرہ شباز شریف نے وطن واپسی سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی ہے اور ان کی ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے بلاخر شباز شریف جو بائیڈن سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں خاص اب تو چار سال لگے رہے جو بائیڈن نے موں نہیں لیا اور بلکہ خاص اب تو شکوہ بھی کرتے ہو پائے گے کہ ملاقات نہیں کرنی پائے کہ فون نہیں کر لو تو اگلے نے فون کیا خیر سکا لی میسیج بھی نہیں بھیجا اور چاچو نے بڑا کام کیا کہ یہ تصویر کی چوالی تو میسیج یہ دیا انہوں نے کہے پائن اسرائیل جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دوست ہیں ان کی ہم بیزدی کر کے آ رہے ہیں یو اینو میں ہم نے آہ نیتن یاؤ کی تکریر کا بائی کٹ کیا اس کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور بائیڈن جس کے تم ترلے منتے کرتے تھے آہ اس کے ساتھ ہم جپیاں ڈال کے پپیاں لے کے آ رہے ہیں اب عمران خان جیل میں تیلے ملا رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم بہت سستے بگے ہو بائیڈن کہتے ہیں مگیا تیرا شو نیازی گو نیازی گو نیازی اب نیازی اڈیالہ جیل سے آگے کیا جائے گا کیونکہ اڈیالہ سے آگے کوئی جیل نہیں ہے اڈیالہ کے پیچھے اسراباز ہے باقی آپ خود سمجھ دارے ہیں اپنا گردنوا کے لوگوں بہت خیال لکھی